مکتول کی بیٹی نے اعتراف جرم بھی کیا اور بار بار معافی بھی مانگتی رہی بیوی کو ہمارے لمنی کے لے کے گئے یا کوئی انویسٹیگیشن کی پولیس والوں نے کی نہیں بیٹی سے کی ہے وہ اس ٹائم جیل میں ہے مجھے یہی اس نے کہا کہ جی مجھے معاف کر دیں میرے سے مجھے ایک بار معاف کر دیں میں سب سے معافی مانگ لوں گی میں نے کہا معافی تو ابھی ہمارا تو بھائی چلا گیا ہے معافی تو ابھی دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے یہ تو بہت بڑا زخم ہے نا کہ کسی اور سے لگا ہوتا نا تو بتا کہتا کہ چلو کسی غیر نہیں لگا ہے لیکن جب اپنا داغ لگاتا ہے تو کبھی معافی کا توقع بھی نہیں کر سکتے کہ معاف ہو جائے ہم نے نہیں ایسی بیٹی رکھنی کل کو ہماری بیٹی امی ایسی ہوں گی آج اسے ہم رکھ لیں تو کل کو ہمارے بیٹی امی ایسے کریں بیٹے تھانے میں ملے تھے وہ کہتے جی لڑکے کو انجام تک پچھاؤ لیکن ہماری ماں بہت روتی ہے لڑکی کو معاف کر دو ہم نے بولا جو قتل میں شامل ہے چاہے وہ میں ہوں چاہے اس کا بھائی ہے چاہے اس کا بیٹا ہے کوئی بھی ہے کاتل کو معافی نہیں مل سکتی خاندان تو کبھی قبول نہیں کرے گا ایک اور دوسرا اگر آج عائشہ کو اور عمر کو چھوڑ دیا جائے تو کل میں بھی باپ ہوں بیٹی کا آپ بھی بیٹی کے باپ ہوں گے اور بھی ہمارے بہت بھائی ہیں جو بیٹی ہو دنیا میں سلسلہ ہی ایسا چلتا ہے کل باپ ہی قتل ہوں گے اور بیٹیاں ہی اسے کام کرتی رہے گی میرا بھائی تو ناہک کتل ہوئے اس کا کوئی گناہ نہیں تھا نہ اس نے کبھی کسی سے زیادتی کیے اور نہ کبھی لڑا جگڑا کیا وہ ناہک کتل ہوئے تو ہم تو معافی نہیں دیں گے اس میں جو بھی انوالو ہے معافی نہیں ہے اس کا ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کی نہیں بن سکی تو وہ ہماری کیا بنے گا نہیں نہیں ہم کبھی بھی کبول نہیں کریں جو باپ کی نہ بنی وہ کسی جمانے میں کس کی وہ تو کسی کی بھی نہیں بن سکتا ہے ہمیں نہیں چاہیے ہمیں وہ چاہیے نہیں وہ جو مردی کرے چاہے مرے چاہے جیے چاہے کھائے چاہے نہ کھائے ہمیں نہیں چاہیے تعلق تو وہ ہوتا کہ میرا بائی چرپائی پہ مرتا تو ہم لوگ تعلق رکھتے ہم ان کو سمالتے ان کو پیار دیتے ان کو باپ کی کمی بھی نہ محسوس ہونے دیتے پر جب انہوں نے ہمارا بائی مار دیا تو ان کو کیا کہیں آپ بتائیں آپ کیا کہیں ایسی پیٹی کو کیا کرنا چاہیے میں بھی شاپ پہ تھا تو مجھے کسی نے اطلاع دی کہ آپ کے بھائی کو فائد لگے ہیں کیونکہ ہمیں تقریباً عرصہ 35 سال سے اس ایریا میں رہ رہے ہیں تو سب لوگ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں بھائیوں کو جانتے سب تو مجھے اطلاع دی تو میں نے ان کے نمبر پہ کال کی ان کے نمبر پہ جب میں نے کال کی تو کسی پلس ملازم نے اٹھایا پہ اس نے مجھے کہ آپ کون بولے میں نے کہا جی میں بھائی بولا ان کا تو مجھے انہوں نے اطلاع کہ آپ شاپ پہ ہیں میں جب شاپ پہ پہنچا ہوں تو وہاں ان کو فائد لگے ہوئے تر ڈیڈ بارڈی پڑی ہوئی تھی ہم تو شاک ہوگے کہ ایک دم سے ابھی میرے پاس سے ہو کے گئے ہیں اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی سانسے ہی بند ہیں میرے زین میں اس وقت تو تو ایک دم سے جب آفت آتی ہے تو ہم انسان کی تو ماؤف ہو جاتا ہے کہ میں ابھی کیا کروں اور کیا نہ کروں تو ذین کام ہی نہیں کرتا اس نے جی یہ سترہ آگست کی صبح تقریب بنا نو بجے کا وقت ہوا ہے جی بادامی باقی علاقہ میں لوہے والی پلی کے نزدیک ایک عمر خانامی آدمی کا قتل ہوا تھا جی انیشیلی تو یہ بلائنڈ مرڈر تھا جب یہ مجھے اطلاع ملی میں موقع پہ پہ پہنچا اور موقع پہ جا کے جو ابتدائی تفتیش تھی وہ ہم نے مکمل کی موقع پہ جو ایویڈنسز تھی وہ ہم نے کولیکٹ کی اور ڈیڈ باڈی کا ہم نے پوسٹ مارٹن پھروا کے تو ڈیڈ باڈی ورسہ کے حوالے کی اور دیورنگ انیشیلی انویسٹیگیشن جو ہمیں سسپیکٹ تھا وہ اس کی فیملی میں سے تھا انیشیلی تو یہ بلائنڈ تھا فیملی کو سسپیکٹ جانتے ہوئے میں نے فیملی کے اپنے ہی نمبر کی سی ڈی ارس لی سی ڈی ارس کا انیلسز کرنے پہ معلوم ہوا کہ جو مقتول کی بیٹی آئیشہ ہے جو اس کے پاس نمبر تھا اس میں فریکوینٹلی بہت زیادہ کال سیں ایک نمبر پہ جب اس نمبر کو میں نے انیلسز کیا اور اس بندے کو شاملے تفتیش کیا تو پتا چلا کہ یہ جو قتل ہے یہ امیر خان آمی لڑکے نے کیا اور کس وجہ سے کیا دیورنگ انویسٹیگیشن اس نے یہ ادراف کیا کہ وہ قتل اس نے خود ہی کیا ہے اور مقتول کی بیٹی آئیشہ کے کہنے پہ اس کے ساتھ پلاننگ کر کے یہ قتل کیا آئیشہ اور امیر دونوں کزن ہیں جی ان دونوں کا آپس میں جو ہے لاؤ چل رہا تھا اور یہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے اور جو باپ تھا آئیشہ کا عمر خان آمی آدمی یہ شادی میں رکاور تھا تو ان دونوں نے پلان کر کے اس کو رستے سے ہٹا دیا کہ اس کو رستے سے ہٹا کے ہم دونوں شادی کر لیں یہ تو میرے لبے میں نے کہا کس طرح اس نے قائل کیا یا وہ قائل ہوا یا اس نے دونوں نے کس طرح ایک دوسرے کو قائل کیا یہ تو ان کو بتاؤ نا کہ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ باپ کی قاتلہ بن رہی وہ باپ جاتی اس سے اچھا تھا باپ کو تو نہ مارتی ہم پہ جو آفت آئی ہے اس کے بارے پہ ہمیں بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اس طرح اچانک ہو جائے موسیقی دو ہزار اٹھرہ کو ایک اندوناک واقعہ بادامی باگ کے علاقہ میں پیش آیا جب ہمیں اطلاع ملی موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ عمر نامی شخص کو کسی ناملوم شخص نے قتل کر دیا تھا اور بڑا پروفیشنل قتل اندر آ رہا تھا کہ کوئی دونوں گولیاں اس کے سر میں لگی تھی جب ہم نے موقع پہ دیکھا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہو سکتا ہے لیکن کوئی بھی بندہ بتانے میں بتانے سے کا سکتا ہے یہ پولیس نے اپنے ٹیکنیکل طریقے سے اس کی جب انویسٹیکشن شروع کی تو اس میں جو سب سے خوفناک بات منظر عام پہ آئی وہ مقتول کی بیٹی تھی یہ قتل مقتول کی بیٹی نے صرف اسی بات پہ کروا دیا کہ اس کا باپ اسے عمر نامی شخص سے شادی کرنے سے منع کر رہا تھا یہ قصہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے دو سال پہلے آئیشہ کا جو تعلق ہے وہ عمر نامی نوجوان سے بنا اور یہ انتہائی خطرناک اور مولک ثابت ہوا کیونکہ عمر سکا مامو ذات ہے آئیشہ کا اور صرف اتنی بات پہ قتل ہو گیا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ ان کے پہلے بھی خاندانی تنازات تھے جو کم سے کم عمر کے علم میں تھے کیونکہ عمر کے بھائی کے ساتھ عمر کی والدہ کی پہلے شادی تھی اور شادی کے بعد یہ طلاق کی نوبت آگئی اور یہ سیکنڈ میریج اس کی والدہ کی چاہ رہی ہے اور سیکنڈ میریج میں عمر پیدا ہوا اور عمر اسی گھر میں عشق کر بیٹھا جس میں پہلے خوفنا کا حدثہ ہو چکا ہوا تھا اب عمر جب ہم نے عمر سے بات کی تو وہ یہ کہتا ہے جی میں پشتا رہا ہوں میں یہ ثابت کرنے کے کوشش کر رہا ہے کہ وہ بہت مسئوم ہے حالانکہ جب ہم نے دیکھا عمر چھوٹی عمر گیا اور عائشہ بڑی عمر کی ہے ان کا اپس میں کوئی ایسا جوڑ نہیں بنتا کہ ان کی شادی ہو سکتی لیکن جب اکل پہ پڑھتے پڑھتے ہیں تو ایسے واقعات سم نے آتے ہیں اور انتہائی خوفناک واقعہ تھا کیونکہ عمر پچھلے دس سال سے سعودیہ ایرابیہ میں ملازمت کر رہا تھا گھر بنایا سارا کچھ کیا لیکن گھر کا نسخ اس کے نصیب میں نہیں ہو سکا ہمیں انساف چاہیے ہمارا بے گناہ بھائی تھا ہمیں جو اس میں اس کا جو بھی ہے نا ہمیں انساف چاہیے اس کو سزاہ ملنی چاہیے ہمارا بے گناہ بھائی تھا وہ تو اتنا پیار اپنے بچوں سے کرتا تھا کہ ہت سے زیادہ ہمیں انساف چاہیے وجہ یہی وہ گرطان کرتے تھے لڑکی کے والد صاحب لڑکی کو بھی میری کزن بھی تھی اس سے پیار بھی کرتا تھا میں اپیل کرتا ہوں چیف جسک صاحب سے کہ عمران خان صاحب سے آئی جی صاحب سے اگر ایسے کام ہوں گے اگر اس میں سزا نہیں دو گے تو کل کو اور کام ہوں گے آپ کی میربانی ہم تو وقت چدو جیسا بھی ہے لیکن اگر آپ ایسے کیس کی سزا نہیں دیں گے یہ کام بڑھتے جائیں گے اس کا جو سی ڈی آر تھا آئیشہ کا ایک تو وقوعے کے ٹائم پہ بھی اس کی کالز تھی وقوعے سے تھوڑی دیر پہلے وقوعے کے بعد اس کے بعد وقوعے والے دن ہی جو ہے آئیشہ کا نمبر بند ہو گیا جو زیادہ سسپیکٹ تھا اس کا فون بند ہو جانا اور وقوعے سے پہلے اس کا ایک ایک دن میں تقریباً چھے چھے ساتھ ساتھ گھنڈے کی کالیں تھی ان دونوں کی آپس میں مزید ملزمیں مزید کوئی جس نے کوئی سہولت دی جس نے کوئی ساتھ دیا جس نے کچھ بھی دیا مزید تفشیش کر کے ان کو سب کو سزا ملنی چاہیے کہ کل کو کوئی بیٹی ایسی نہ اٹ کے باپ کو قتل کرے موسیقی